موسیقی سوریہ کا ادھے ہوتا ہوا ماروتی نے دیکھا لال سوریہ بیمب کو جیسے ہی ادھت عوستہ میں دیکھا اس چھوٹے سے نننے سے ماروتی کو ایسا لگا مہیاں روج روج پھل لاکر کے کھلاتی ہے یہ بھی کوئی بڑیہ پھلائی آیا ادھی امان سوریہ بیمب کی رکھتکانتی کو دیکھ کر کے چھوٹے سے ماروتی کو ایسے لگا کہ یہ ماں جیسے مجھے بڑیہ بڑیہ پھل کھلاتی ہے روج اسی پرکار کا یہ کوئی پھل ہے مجھے وہ پھل چاہیے روڈ ششرت کرتن ششش روانے یتھا اے شما ترویوگاچ شدھیاچ برشار دیتا پھلانیا ہر تکامہ بھئی نشکرانتا گھنے ورا روج روج لاکر کے مہیاں پھل کھلاتی ہے آج ماں کی پرتیقشا کر کے چھوٹا ماروتی تھک گیا ہے بہت بھوک لگی ہے اب کیا کیا جائے دیٹھنے والا پھل بڑا بڑیہ لگا اور ایکا ایک ماروتی نے کیا کیا یک پاپا ترے بیمب یک پاپا ایک دم سے کود لگائی حنمان بھگوال کیجے تدو دینتم بیوسرنتم جاپا پشپوٹ کرو تمام ددرچ فللو بھاکچا یک پاپا ترے بھمپتی بالار کا بھی مکھو بھوتوان کیسا سندر وردن مرشی والمی کی کرتے ہیں دیکھو جیسے ہی چھوٹے سے پیت ورنہ حنمان سورنہ ورنہ حنمان سوریہ بھگوان کی اور لپ کے ویگس سے چل پڑے سارے دیوتاؤں کو اسے لگا کہ یہ دوسرا سورجی تو نہیں ہے یہ سورے کا آنش تو نہیں ہے بالار کا ایوہ مورتیما دیگ سے اڑھان بھڑتے ہوئے چھوٹے ماروٹی آگے 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 چلے سوریہ بھگوان نے اڑان بھر کر کے اپنے سمیب آنے والے ماروٹی کو دیکھا سوریہ بھگوان کو بھی کتوحل ہو گیا ان کا بھی بادثلت جاگرد ہو گیا ویسے سوریہ کے سمیب کوئی پہنچ نہیں سکتا لیکن ایک چھوٹے بالک کو دیکھ کر کے کسی کا بھی بات چلے لکھتا ہے پریم سے سوریہ نے کیا کیا اپنی ان کرنوں کو اتن تک کومل کر دیا ساؤں میں کر دیا تاکہ حنوان آوے سورے کی اور انہیں کی چکر میں ہی جدائیو اور سمپاتی دونوں چلے تھے دلدشاہ کو انوو کر کے جھٹائیو تو لوٹ کر کے آئے سمپاتھی آگے بڑے سمپاتھی کے پنکھ جل گئے یہ سارا اتحاس رام کا تھامے سوریہ کے سمیب پہنچنے کا پریاس کرنے والا ہر کوئی جلے ہی جائے گا اتنا بہتیج بھینکر ہے لیکن حرمان تو چلے بڑھان برتے ہوئے یہ مارتی جب آگے 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 جا رہا ہے سوریہ بھگوان کو بھی بڑا کتل ہل ہو گیا وہ بھی دیکھنے لگے اتنے میں کیا ہوا دن تھا اماوازشا کا اس دن سوریہ گرہن لگنے کو تھا سوریہ کا اگراز بنانے کے لیے راہو وہاں پر آ رہا تھا جیسے آنے والے راہو کو ہرمان جی نے دیکھا سورج کو تو بھول گئے اور راہو کیوں لپ گئے راہو وہاں سے بھاگا راہو چلا گیا دیوراج اندر کے باس پھر ادھر ہنمان سوریہ کی اور چلے راہو نے جا کر کے دیوراج اندر سے کہا کہ دیوتاؤں نے میرے ساتھ جو قرار کیا تھا اس قرار کے انشاء آنے والی نیت اماوازشاہوں کے سمیں گرن کال کے لیے میں سوریہ کا گراس کسی اونش میں تو بھی کر سکتا ہوں لیکن آج میں نے دیکھا میں تو رہا دور دوسرا ہی کوئی سورے کا گراس کرنے کے لیے آ رہا تھا یہ کیا چکر ہے اندر بھگوان نے کہا چلے دیکھتا ہوں میں کیا ہے اندر بھگوان احرابت کے اوپر بیٹھ کر کے آئیں چاگر بڑی ہے دیکھنے کے لیے اندر بھگوان جب آ رہے ہیں سوریہ کی اور اران بھرتے ہوئے ماروتی نے دیکھا یہ کوئی بڑا ہاتھی آ رہا ہے اندر تو احرابت پر بیٹھ کر کے آئے احرابت مشال شیط اور بڑے سندر ہاتھی ہے احرابت کو دیکھا حرمان جب احرابت کی اور لپکے اس کو پکڑنے کے لیے یہ چھوٹے بالک کا سباہ ہوتا ہے وہ ایک کھلونے سے رمتا ہے آپ اس کے سامنے دوسری جگہ ایک دوسرا کھلونہ سرکا دیجئے پٹک دیجئے وہ اس کھلونے کو چھوڑتا ہے ادھر بھاگتا ہے تیس طرح ایک نیا کھلونہ کچھ دیکھ گیا اس کو چھوڑتا ہے ادھر بھاگتا ہے بلکل ماروتی نے وہی کیا سورج کو بھلا کر کے راہو کو پکڑنا چاہا راہو کو بھلا کر کے احرابت کو پکڑنا چاہا اب احرابت کے اوپر جب یہ چھوٹا ماروتی آکرمن کرتا ہے احرابتم تتو درشتوا احرابتم تتو درشتوا محط دیمت یپی پھلنتم حسپرا جانم ابھی ددرہ و ماروتی اتتو دویگ سے ماروتی اعرابت کی اور جب لپک رہا ہے کتنا سمی پا گیا ہے ماروتی ہستان تک ایک ہاتھ کے انتر پر جب ماروتی آکر کے پہنچ گیا دیوراج اندرہ نے کیا کیا ان کا جو وجرہ ہے اس وجرہ کا بڑا پرہار نہیں کیا چھوٹے بھالک کو انشاشت کرنا ہے تو اندرہ نے وجرہ کا ایک ہلکا سا پرہار کر دیا ہلکا سا کیا لیکن ایک چھوٹے بھالک کے لیے تو وجرہ کا ہلکا سا پرہار بھی پریادتا ہے ہستان تک اتیمتین کولیشین آب دتا ریت تتو گیرا اپا پا تیش اندرہ بجرہ بگتا ریتا پتما نسیا چیتسیا باما ہنورا بھجت نبرا اندرہ نے بجرہ کا ہلکا سا پرہار کر دیا اتنا ایک پرہار اس چھوٹے بھالک کے لیے پریابتا تھا بے ہوش ہو گیا یہ بھالک بجرہ کے پرہار سے اور وہاں سے سیدھا ایک پرابت کے اوپر آخر کے گرا پرابت کے اوپر گرتے سمیں اس کی ہنو میں دوڑی میں گھا ہو گیا یہاں وکرتان نرمان ہو گئی اس لئے آگے چل کر کہ ان کا نام ہنوان ہونا ہے دھیان لکھنا لیکن اس سمیں تو وے سیم یہاں ہو کر کہ وہی پر بے ہوش ہو گئے مارتی کی چیتنا لکت ہونے لگی اس بات کو جیسے ہی وایو نے دیکھا وایو دیو دورتے ہوئے آئے اپنے اپنے بالک کو اس مقار کی وستہ میں چیتنا ہین لکھ کر کے وایو دیو اتینت کرد ہو گئے لیکن یہ کرمہ تو انہوں نے کیا تھا چیتنا نہیں کیا ٹھیک ہے دیوتاؤں کو میرے پریوار کی کوئی بھی چندہ نہیں ہے تو مجھے کیوں میرا کام کرنا چاہیے ایسے سوچ کر کے وایو دیو نے اپنا چلن ولن اپنا سارا سنچار روک دیا پرشارم ست سنگ بی پر جاس سن تر گت پرب گھام پر شت ست ست شش مان دا ی مار ات کہ بایو کا باہر کے بایو کی بات نہیں سارے سنسار کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے انترگت بایو کا ہی سنچار جب رک گیا ارے بیتر کی ساری ست ٹھپ ہو گئی لوگ بیاقل ہو گئے دیوتا بیاقل ہو گئے سارے دیوتا اتنت آکل بیاقل ہو کر برمہ جی کے پاس جا کر پہنچ جاتے ہیں برمہ جی نے کہا اندر کے دوارہ ایک پرماد ہو گیا بایو بایو دکھ سہی ہے لیکن اب بایو کے دکھ کو سو میں کرنے لیے ہم ہم لگ ہم سب مل کر جانا پڑے گا میں آگے چلتا ہوں آپ لوگ میرے پیشے پیشے آئیں اب دیکھو کیا ہوا برمہ جی کے ساتھ ساتھ اندر بھی آئے سارے اندی دیوتا بھی آئے اگنی بھی آئے سوری بھی آئے تطور کا وایش وان ارکان چن اپر بھم ستم تدوت سنگ گتم صدا گتے چطر مکو وی شکر پا مطا کرو سدی بگندر و رشی اکش را اکش سائی دیوتا آئں کو رشی اگنی سب کو لے کر کے سوی برمہ جی وہاں پر پہنچ ہے جو اس پرکار کا پتا چلا کہ وائیو دیو گفا کے بھیتر دراج بان ہو گئے خند ہو کر کے برمہ جی سوی اس گفا میں پرویش کرتے ہیں وائیو دیو اس بالک کے کھلے ور کھلی گودی میں لے کر ہاتھوں میں شوشوکم تم سما دا ی ات ستھو دھات رگ رت بارد کو اپنے ہاتھ پہ لی ہوئی عوستہ میں وائیو دیو نے برمہ جی کے سامنے کھڑے ہو کر مستر جھکا کر پرنام کیا برمہ برمہ جی نے پوچھا ارے بھائیو کیا ہو گیا اتنا پوچھنا ہی تھا وائیو ریو رمہ جی کے چرنوں میں گر مڑے میرے بالک کے اوپر اس پکار کا آگھات اتنے پنیوں کے بر پر اس بالک کو ہم لوگوں نے پایا برمہ جی نے کہا مجھے دیکھنے تو دو پہلے ایسا اگدم کیسے ہو سکتا ہے وائیو نے اس بالک کو جیسے برمہ جی کے سامنے کیا برمہ جی نے اس بالک بالک ایسے جائے گا نہیں دیکھو دیکھو یہ جی بیت ہے کہتے ہی چھوٹے سے ماروتی نے پنہ نیتروں کو کھول دیا ماروتی را یا بھگا وال کی جی برمہ جی کے کر کم لکا امورت سپرش ہوتے بالک پنہ نیتروں کو کھول دیتا ہے تو سبستہ میں اسے ہوتا ہے اب آنیم کے آنس ان کے آنکھوں میں آگئے برمہ جی نے کہا وائیو انینا ششنا کاریم کرت ویم و و و شتی تدددد گم ران سر م م روط سیا س تش تی و آج دی بت برمہ م روط پری ک آم ی آم آیو آنمد ہو گئے یہ دیکھ کر کہ برمہ جی نے ساتھ میں آئے سمت دی بت آؤں کے اور دیکھ کر کہ کہ دیکھو یہ بالک سامان نہیں ہے اس بالک کے ہاتھوں بہت مہان کاریہ ہونا ہے اور اس لیے آپ سب کو چاہیے کہ اس بالک کو سہیم کی اور سے کوئی کوئی اپہار دے بردان پران کریں تا کہ یہ بالک اپنا کارے کرنے میں اتند سفر ہو سکے سب سے آگے اندر آئے اندر نے کہا میرے وجد کے پرہار سے اس بالک کو اتنا کٹ بگت نہ پڑا اندر نے سہیم ایک سورن کی مالا ہنمان جی کو سب سے پہلے ارپن کی اور کہا اس کا نام کرن میں کروں اندر نے نام کرن کیا وجدر کے پرہار سے اوپر سے نیچے گرتے سمیں پر وقت پر گرتے سمیں اس کی ہنو ٹوٹ گئی اس لئے آج سے یہ بارک ہنمان کہلائے گا ہنمان بھگوان لکی جی بھگوان شیو جی کے آنش ہونے کے کارن میں رد 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 مہار رد کہلاتے ہیں بھائی کہہ کیسری کے عورس پتر ہونے کے کارن میں کیسری نندن کہلاتے ہیں انجنی ماتا کے پتر ہونے کے کارن میں آنج نی کہلاتے ہیں اور ہنو ٹوٹی ہونے کے کارن میں ہنمان کہلاتے ہیں ہنمان بھگوان کی جائے نام نام بہی کپشار دولو بھبیتا ہنمانیتی دیو راجدر نے کہا میں آج اس بادک کو بردان دیتا ہوں آج تو اس کے وجر کا پرہار ہو گیا ہو گیا اس کے پشچات وجر کا پرہار بھی اس کا بالباکہ نہیں کر سکے گا بھدر کے پرہار سے بھی ہنمان کے اوپر کوئی پرنام نہیں ہوگا بھدر کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے لیکن ہنمان بھدر سے بھی عبد دھرے گا بھگوان سر ناران بولے دادامی شتکام کلام میرا تیج سارا سنسار جانتا ہے میرے تیج کا سو ہوا حصہ میں اس کو ارپن کرتا ہوں شتکام کلام بھگوان کا ایک شتاوش تیج بھی کتنا کوئی کم تھوڑی ہے سوری بھگوان نے کہا یہ جب تھوڑا بڑا ہو جائے گا اسے میں شاستروں کا دان دوں گا اور یہ ادھین میرے پاس کرے گا یہ شاستروں کا سب سے بڑا بھدوان بنے گا یہ بات میں دیکھوں گا ساید ورن نے کہا اس کے سمان اتنم بکتہ سنسار میں کہیں نہیں ملے گا اتنا یہ بھاگنی ہوگا دے بتاؤ میں کبیر ایک آکشہ ہے کبیر ایک آنکھ سے اندھے ہوتے ہیں تو اتلایا میں اس کو ایک گدہ دیتا ہوں یہ گدہ اتنی پرہاوی رہے گی کہ جسے مارنا چاہے گی اس کا بچنا کبھی سمبھو نہیں اور میری گدہ کا پرہار اس کے اوپر کچھ بھی پرہاو نہیں کرے گا یہ بھی وردان دیتا ہوں بشو کرما نے کہا میں نے دیوتاؤں کے سارے آئید میں نے بنائے میرے دوارہ بنائے گئے دیوتاؤں کے کسی بھی آئید کا کوئی پرنام حنمان کے اوپر نہیں ہوگا برمہ جی نے کہا حنمان اتن تدیر گھائیوں ہوں گے یہ اتن تشیٹ مہاتمہ ہوں گے یمراج نے کہا میرے بند سے اتوا میرے پاس سے یہ پرہاویت نہیں ہوں گے برمہ جی نے کہا میرے نام سے جتنے بھی اسٹر چلتے ہیں ان برمہ آسٹروں کا برمہ پاشوں کا برمہ دنڈوں کا کوئی پرنام حنمان کے اوپر نہیں ہوگا یہ جس کا مطر بن کر کے چلے گا اس کی تو سروتہ جائیب جائی ہوتی رہے گی اور جس کا اشتر بن کر کے چلے گا وہ سنساہ میں کبھی آگے نہیں آ پائے گا امیترانام بھایا کرو مطرانام ابھایا کرہا اجے یو بھویتہ پترہا توا ماروت ماروتی مرود کہتے ہیں بھائیو کو بھائیو کیا پترہ ہونے کے کارن وہ ماروتی کہلاتے ہیں ماروتی سروتہ اجے یہ رہیں گے سارے کی سارے دیوتا ہوگی اطموقتم اپہار بھی دیئے اتنت شیٹھ بردان بھی دیئے ان بروں کے کارن اور اپہاروں کے کارن شہنوان جی کا بیتیتوس انسار میں انوکہ ہو گیا انوکہ اطمہ مرودان کسی کو پرابتہ نہیں ویلے اکٹھیں اطلی پہر اب لمسکتہ ابنسکتہ 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 اور info ابنسکتہ ابنسکتہ ایک اپنی ریپن آف اینی ڈیٹی کسی بھی دیوتا کا کوئی بھی شتر حنمان کو پرحاویت نہیں کر سکتا ہے اجھے یہ بن گئے اتنے سارے وردان حرمان جی کو ملے مہتا جی کو پرسندتہ ہوئی پتا جی کو بھی بہت پرسندتہ ہوئی لیکن دھیان لکھنا آگے چل کر کے کھٹ پٹ بہت ہو گئی وردان تو مل گئے وردان ملے ہے لیکن ہے تو چھوٹے بالک نہ capacity is abundant but there is no maturity he is a small kid child اور حرمان جی کا ہو کہہ رہا تھا چھوٹے بالک کے سمان کھیل رہتے کبھی کبھی ایسا درشت دیکھا جاتا ہے ایک آج وقتی کی کھشمتہ بڑی عدمت ہوتی ہے لیکن اتیند علپ آیو میں اتنی ساری کھشمتہ ہونے کے کارن اس میں جو پریپکوتہ آنی چاہیے وہ نہیں آتی مہاراتر میں ایک کرتن کار رہے ہیں بڑا اچھا کرتے ہیں کرتن کرنا مہاراتر میں ایک بڑی بات ہے بڑے بڑے عبیدوان لوگ کرتے ہیں بڑے بڑے ہری وقت کرتے ہیں لیکن جن کی بات میں کر رہا ہوں وہ اپنے آیو کے آٹھوے ورشے سے کرتن کرنے لگ گئے اور بڑا بڑی ہاں کرتے ہیں ابھی تو وہ ہو گئے بائیس سال کے میرے پرچی تھے لوگ ان کو کرتن کے لئے بھولاتے مہاراتر پروچن کا سمیہ ہو گیا کرتن کا سمیہ ہو گیا چلیے نا مہاراتر گلی ڈندہ کھیلتے ہیں گلی ڈندہ وہ ہے بچہ وہ گولی کھیلتا ہے گلی ڈندہ کھیلتا ہے بچوں کے ساتھ بچوں میں مل کر کے کھیلتا ہے کرتن کا سمیہ ہو گیا ان کو پکڑ کر کے لانا پڑتا ہے کرتن کرو پھر کھڑا ہو گیا وہاں کیا کہہ رہے ہیں The capacity is there but the maturity is not there حنوان جی کے ساتھ یہی بات ہو گئی کسی شتر کا پرہادن پر ہوگا نہیں کسی پرکار کا برمہ صادق بھی ان کو پرہاوید کرے گا نہیں ان کے جتنا بل کسی میں ہوگا نہیں کوئی اس کو انتر کر سکے گا نہیں اور ہے چھوٹا بالک نا چھوٹا بالک اس ارن میں رشیوں کے آشرب میں جا کر کے ایسی دھوم مچانے لگ گیا اپنے مطروں کے ساتھ بڑا سندر وردن مرشی اگست منی نے کیا ہے عاشرمیش مہر شینام اپراد جتنر بھایا سُبھاندان نگنی ہو ترانی والکلانان چسن چیان کیسی کیسی حرکتیں کیسی کیسی لیلائیں کرتے ہیں یہ بالوارتی کوئی منی دھیانست بیٹھے ہیں اب منی دھیانست بیٹھے ہیں سارے سنسار کو بھلا کر کے بیٹھے ہیں اب لمبی دھاڑی ہے ہنمان جا کر کے ان کی دھاڑی مجھتا ہے اچھا کوئی سندر وردنہ دکھ کرنے کے لئے بیٹھا ہے کاٹ کے کمنڈلو آدھیک ان کے ہوتے تھے ایک دم سے اٹھا کر کے دور دور لے جاتا پتھر کے اوپر پٹک کر کے کمنڈلو کو بھر دیتا کسی کی مالہ کھشتا ہے پیڑوں کے اوپر ان کے بلکر سوکتے رہتے ان بلکڑوں کو پھاٹ ڈالتا ہے اب ایک مانر کی طرح ان کی ساری یہ حرکتیں چلی ہیں آپ کو تھوڑا انہو لینا ہو تو آج بھی یہ برندہ بن جا کر کے لے سکتے ہیں میرے شوق سے اپنے ہاتھ میں خیلی لے کر کے چلیے گا کس چند ہے لیے آپ کی چلی جائے گی بندر کے ہاتھ میں پتا نہیں چلے گا پتا نہیں کہاں سے ایک دم گھتا ہے پکڑتا ہے جھٹ سے گیا ارے اور تو اور لوگوں کے آنکھوں پر چشمیں ہوتے ہیں اتنے کشل لیے بندہ بن کے بانر آدمی بات کر رہا ہے برابر آ کر کے یہی سے پکڑ کر کے نکالتا ہے ایک آیت کسی کے کندے پر بیٹھ جاتا ہے چشمہ نکال لیا بھاگ گیا اب یہ جیسی وہاں پر یاتریوں کے لیے حرکتیں ہوتی ہیں ارے کسی کا کیامیرہ لٹکتا ہوا چلتا ہے وہ کیامیرہ اٹھا کر کے بھاگتا ہے اب کیا میرے کوئی پٹک دے گا تو کیا میرا تو ٹوٹنا ہے یہ جیسے حرکتیں ہم لوگ سنتے ہیں سنتے کیا ہے انہو کرتے ہیں ایک بار میرا ہی چشمہ گیا لیکن میرے پاس لڑو تو نہیں تھے لیکن ڈرائے پھوٹ تھے میں نے ایسے پھیک دیا تو چشمہ تو پٹک دیا ہو گیا ڈرائے پھوٹ لینے کے لیے میں نے لپک کر کے چشمہ اٹھا لیا بچ گیا بس اسی پرکار کی ساری لیلائیں یہ بالمارتی رشیوں کے آشموں میں جا جا کر کے کرتے ہیں سارے رشی حیران آپ کو کنیا یاد آتے ہیں کی نہیں گوپیوں کے گھروں میں گز کر کے کنیا جیسے ماکن چھوڑی کرتے ہیں اور مل کر کے گوپیاں بیچاری یہ شدہ میاں کے پاس آ کر کے بیچار کرتی ہیں کہ اب کیا کرنا اس گنیا کو روکنا کٹھے اس کا تو ہوتا ہے کھیل ہمیں تو ہوتی ہے ہماری ساس سے ڈانٹ پینے کی باری رشیوں نے بیچار کیا کیا کرنا چاہیے رشیوں کے دھانے ایک بات ہے کہ ہرلان سادھرن نہیں ہے آگے چل کر کے پرماتنہ کا اتند بڑاکار ہی اس کے بارا سمپن ہونا ہے اس نے اس کو شاپ نہیں دے سکتے نہیں تو ویسے ان رشیوں نے والی کو شاپ دیا ہنمان کو بھی دے سکتے تھے کسی کو بھی دے سکتے لیکن ان کا ڈیویک جاند ہے شاپ دیں گے اس کی شکتی نٹ ہو جائے گی اس میں جو شکتی پرماتما نے بھری ہے وہ دھرم کے پرماتما کے کاریے میں لگنے والی ہے اس لئے اس کو شاپ دے کر کے نٹ نہیں کرنا لیکن یہ روج کی اٹھا پٹک جو یہ کرتا ہے اس کو تو رکنا پڑے گا مل کر کے رشیوں نے شاپ کا نردھارن کیا اور شاپ کا نردھار نے اسے کر دیا کہ بالک شکتی مان دہے گا لیکن اپنی شکتی کو بھول جائے گا شکتی کو بھول جانے کے کارن اور اس کو ڈر بھی لگنے لگے گا ڈرتا وہ نہیں ہے جس کو اپنی شکتی کا بھان ہوتا ہے اب تک انوان ڈرتے ہی نہیں تھے ملشوروں نے نشط کر دیا پرتی شدھوپی مریاد فے پورینم کرش رگشششت نا تکردھان نمان نوہا کتنے سندر شبد ہیں مرشب آلمی کی کہ وہ کہتے ہیں روشیوں کو ہنمان جی کے کارن بے ودھان تو ہوتا تھا پھر بھی انہیں ہنمان جی کا عتق کرودھ نہیں آیا جنجلا جاتے لیکن عتق کرودھ نہیں آیا کہ اس کا کوئی نقصان ہم کر دیں یداتِ سماریتِ کیرتِ تَدَاتِ وَرْضَتِ بَلَمْ یداتِ سماریتِ کیرتِ تَدَاتِ وَرْضَتِ بَلَمْ اس کو اپنی ساری شکتی کا وِسْمَرْن ہوگا کیول وِسْمَرْن ہوگا ناش نہیں ہوگا اور جب اس کے جیون کا سب سے مہتوپورنا دیوکار یہ اس کے سامنے آئے گا اس سمیں کسی اتینترشیتھ یوگی وقتی کے دوارہ جب اسے اس کی شکتی کا سمرن ڈلایا جائے گا وہ ساری شکتی اس کے بیتر جاگرث ہو جائے گا اور مہان سے مہان کر اس کے دوارہ انایاس ہونا آرم ہو جائے گا تب تب تو خیر اس کا بچ پر نہیں نکل جائے گا کبھی کبھی شکتی کا ناش نہیں شکتی کا ریگولیشن کیا جاتا ہے ہمارے ایک پرشت ساتھی ہے ان کے بیٹے ان کا ایک بیٹا گاڑی لینے کیلئے بہت پیچھے پڑ گیا ان گاڑی لے کر کے دے دیا ایک گاڑی لے کر کے دے دی اٹھارہ بیس سال کا بچہ میں نے کہا ارے اتنا سپیڈ سے لوگ گاڑی چلاتے ہیں میں نے کہا مہارا جب چنتہ مت کرو میں نے گاڑی تو اس کو دی ہے لیکن اس کا سپیڈ میں نے ریگولیٹ کر کے رکھ دیا ہے یہ چاہے گا تو بھی یہ گاڑی چالیس کلومٹر سے ادھگ بیگ سے دھوڑ نہیں پائے گا میں نے اتنا کم اس کو کر دیا یہ جو سپیڈ کا ریگولیٹ کرنا ہے اسی پرکار ہنوان جی مہاراج کی شکتی کو رشیو نے ریگولیٹ کر دیا کہ اتنے دنوں تک یہ کام نہیں کریں گے یہ بھول جائے گا اور جب کام کرنا ہو اس کو یاد بلائی جائے پھر ساری جاگلت ہو جائے گی ایک سی دھانت دھیان میں رکھو مر تو پورا بات ہے جہاں جہاں ہنوان جی کا وگرہ ہے وہاں وہاں آپ یدی اس وگرہ کے سامنے انوٹھان کرتے رہیں گے انوٹھان کرتے رہیں گے اور ہنوان جی کی استطعی پرشنسہ کرتے رہیں گے جو بھی وگرہ ہوگا اور وشیش کر کے ویدہ پارٹھ کریں گے تو وہاں ہنوان جی جاگلت ہو جاتے ہیں ان کی ساری شکتی جاگلت ہو جاتی ہے یہ انوہوں کی بات تجھے سرگی یہ مانینے اشوگی سنگھر نے سویم بتائی دل لکھا پہلا وید جدیالے ہم نے آرکے پورم میں کھولا وہاں پر ہنوان جی کا مندر ہے ہنوان جی کا ایک نام ہے وید نادب پرمودم جتنا جتنا ان کے سامنے ویدہ پارٹھ ہوتا ہے ہنوان جی سب سے ادھک پسند نہ ہوتے ویدہ پارٹھ سے یہ شاستر کی بات بتلاتا ہوں میں نے سارے بالکوں سے کہتا کہ آپ ہنوان جی کے مندر میں ان کے سامنے ویدہ پارٹھ کرنا ایک سال کے بیتر مجھے ماننے اشوگی نے کہا مہرار ہمارے ہنوان جی جگہ ہیں جاگلت ہو گئے لوگ اپنی منوں کا منائے یہاں پنا کر کے بولتے ہیں اور وہ ساری منوں کا منائے پور نہ ہوتی ہیں یہ بیدوں کا پربہ یہ نمستطی کا پربہ یہ ہنوان چالیسہ کا پربہ اس لئے کیول ہنوان جی کے مندر میں جانا نہیں یا ہنوان جی کی تصویر یا مورتی اپنے گھر میں رکھنا نہیں روج ہنوان چالیسہ بولنا مورتیوں میں جاگلتی منتروں سے آتی ہے منتروں کے پاران ہونے چاہیے جب ہونا چاہیے اور یہاں تو ہنوان کتھا کر رہے اس لئے یہاں کے ہنوان جی تو ایک دم ہی جگ جانے ہو ہے ہنوان بھگوان ہنوان نے کیجے اپنے بھیتر کے ہنوان کو جگانے کے لئے ہونی چاہیے ہنوان کتھا تھوڑے بڑے ہو گئے ہنوان جی انجنا ماتا نے کہا ہنوان اب تمہیں پڑھنے کے لئے جانا ہے جی ماتا جی مجھے کون پڑھائے گا ارے ہنوان سورج بھگوان جب تمہارے نام کرن کے سمیں آئے تھے تب انہوں نے کہا تھا یہ بچہ بڑا ہو جائے گا اس کو میرے پاس بھیجنا میں اس کو سارے شاستر پڑھاؤں گا سارے دیل پڑھاؤں گا